اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے عمل ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے ان ہماری بہنوں کے لیے جن کی ابھی سٹیڈی جاری ہے اور اس میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا اور بہت سا کام باقی ہوتا ہے یا ایکزیم سر پہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بعض بچے پوچھتے ہیں کہ شاید کسی عمل اور وظیفے سے کچھ پڑھنے کی طرف ہمارا رجحان بڑھ جائے تو آج کے عمل جو میں عرض کروں گا اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لیں پہلی بات جو ہے کہ ہر وظیفے سے برپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پانچ وقت نماز کی بابندی ہم کریں اور پانچ وقت نماز کی بابندی کسی بھی قسم کی لالچ کیلئے نہ کریں کہ ہمارے ایکزیم ہے تو ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر چھوٹی ہوگی اب یہ ہمارے کوئی کام ہے تو پھر نماز شاید پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر چھوٹی ایسا نہیں بلکہ اس کو ایک اپنی اپنے ذمہ ایک سمجھیں آپ ہماری ایک ڈیوٹی ہے اور اللہ کا حق ہے اور ہماری بندگی کی ایک علامت ہے کہ اللہ کے سامنے سر جکانہ اپنی حاشتوں کے لیے اور یقیناً یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ نماز سے جن کا کوئی تعلق نہیں نماز پڑھنے کی جن کے روٹین نہیں ہے اکثر وہ بے سکونی میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی پرشانی روٹینشن میں وہ ہوتے ہیں دلی دماغی طور پر سکون نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں سکون ملے بسو کا چیزیں سکون کی بہت سی کٹھی پاس ہوتی ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے سارے زندگی سے لطھ اٹھانے کے سارے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں سباب ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن سکون پاس نہیں ہوتا تو اس کی ایک اصل ہی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے اور یہ یاد رکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے بلتا ہے تو اللہ کی یاد میں سب سے اہم چیز وہ نماز ہیں تو جب ہم اس سے دور ہوں گے تو دل دماغ میں سکون نہیں ہوگا تو ضرور کوشش کریں نماز پڑھیں بس حوقات ایسا ہوتا ہے شروع شروع میں نماز پڑھنے سے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی تو مشکل لگتی ہے دوسری چیز بس حوقات نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی نے کوئی رکاوٹ کبھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں کبھی وضو کا مسئلہ کبھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو یاد رکھیں مختلف قسم کے وساویس اور مختلف قسم کے رکاوٹے ہمیں جو فیل ہوتی ہیں تو یہ ہماری ترقی کا ایک زینہ ہوتی ہے بعد مخالص حمد گبرہ وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے اچھے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ مزید حمد اور طاقت کے تاس اس کام میں لگنا چاہیے تو بھرحال یہ میں نے عرض کیا کہ کوشش کریں نماز کی پابندی یہ ضروری ہے ہمارے ان وظائف میں اور اس کا برپور فائدہ اٹھانے کے لیے نماز کے احتمام ضروری ہے اور پوری زندگی کی نیت کر کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے دوسری چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ بسوکات ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اور کچھ الجنے چل رہی ہوتی ہیں ایک ٹائم میں چھے چھے باتوں کا بندہ سوچ رہا ہو ایک وقت میں چھے چھے قسم کے مسائل دل دماغ میں بٹھائی ہوں تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا آپ کہیں گے مام نے پیپر بھی دینے اور ساتھ دو تین اور پازیٹیو اور نیگٹیو ٹینشنے اور بھی پالی ہوئی ہیں تو جو اور ٹینشنے پالی ہوئی ہیں ان کو دل دماغ سے نکالا جائے انہیں سائیڈ پہ رکھا جائے کسی کاپی پہ لکھ لیا جائے یا ان کا کوئی حل پہلے سوچا جائے عمومی طور پیسہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایٹر ٹائم دو تین کام شروع کی ہوتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف میں جو دل نہیں لگتا تو کوشش کریں ایسی ذہن میں دل دماغ میں ایسی اگر کوئی الجنے ہیں تو انہیں پہلے نکالا جائے یہ دعا ہم باتیں ہوں گے تیسری بات جو ہے کوشش کریں کہ دعا اللہ تعالی سے زیادہ مانگے اور زیادہ سے زیادہ نمازوں پانچ نمازوں کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں اس کا ضرور احتمام کریں دعا اور نماز اور دل نماغ سے تفکرات ہیں ان کو نکالا جائیں جو وظیفہ ہے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں آپ نے ربی زدن علمہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کرنی انشاءاللہ اس سے برپور فائدہ ہوگا ربی زدن علمہ اور عمومی طور پر ہماری بعض خوراکیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کے بارے میں نہیں ہوتی ہماری کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انرجی والی نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں بھی اپنے استعمال میں لانی چاہیے ہماری بہت سی چیزیں ہیں فضول چیزیں ہم عمومی طور پر مزے اور چسکے والی چیزیں کھاتے ہیں جو طاقت انرجی والی اور خالص چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہوتے ہیں تو کوشش کریں ہم ان چیزوں کے اختیار کریں اور خصوصی طور پر بعض بچے ایسے ہیں کہ جو بلکل بعض ذہنی طور پر دل سر میں یا بالو میں یا اس طرح ہاتھ پاؤں میں بعض آئل ویرہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بلکل احتراز کرتے ہیں اس سے بچتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ چیز بری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مبارکہ سے ثابت ہیں آپ زیتون کا دل بھی اور آپ سر پہ اور داڑی مبارکہ لگایا کرتے تھے اس سے دل دماغ کو بہت تکویت ملتی ہے تو ضرور ہم اس کے احتمام کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ